خدا یسل مسیح کے قادر جلالی زندہ زوراور پاک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میں آپ سب کی سسٹر سنیتہ ایک برد پھر آپ سب کی خطبت میں حاضر ہوں کلام مقدس کی نہائیت امیق باتوں کے ساتھ گزشتہ چند روز پہلے وارس اپ کے اوپر ایک بہت ہی خاص میسج جو ہے سسٹر ایسٹر کے ذریعے وارس اپ گروپس کے اندر ڈیلیور کیا گیا اور جن جن بہن بھائیوں نے مسیحی بہن بھائیوں نے خدا کے خادموں نے اس کلام کو سنا تو وہ ان کے اندر بھی اس بات کے لئے ایمان پیدا ہو گیا کہ واقعی یہ سب کچھ ہونے کو ہے کیونکہ اس سسٹر نے اس میسج کے ذریعے بات کہی کہ ہم اس کے صحیفہ اس کے آٹھوے باپ کی نوایت میں لکھا ہے کہ وہ دن آنے کو ہے کہ اس دن سورج جو ہے وہ آفتاب جو ہے وہ دن ہی کو غروب ہو جائے گا اور زمین پر تاریخی تاریخی ہوگی اور تین دن تک زمین کے اوپر کوئی فرد بشر ایک دوسرے کو دیکھنا پائے گا اور اس کے لئے کیا کیا انسٹرکشنز ہیں وہ بھی دیں اور وہ اڑتا 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 وہ شیئر ہوتا ہوا وہ میسج میرے پاس بھی آیا وہ جو دو سے تین بہن بھائیوں نے وارس اپ پر وہ میسج شیئر کیا اور کہا سسٹر جی آپ اس کے مطابق کیا کہتی ہیں آپ بھی ہمیں بتائیے کہ اس کے مطابق کیا خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کیا یہ بات واقعی صحیح ہے یا نہیں کلام مقدس کے اندر بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کیونکہ خدا کا بندہ پلوس بیان کرتا ہے کہ جتنی باتیں لکھی گئی ہیں ہماری تعلیم کے لئے اور کوئی اس بات میں شک و شعبہ نہیں ہے کہ زمین کے اوپر مسئیبتیں آ رہی ہیں خدا کے کلام کے مطابق کے زمین پر حنوز بورے دن آئیں گے اور ان کا آخر زمانہ کے اندر بہت سارے بورے دن آئیں گے اور ان کا شروعات جو ہے وہ ہو چکی ہے لیکن ہر بات کا یقین کر لینا بھی اچھی بات نہیں ہوتی کلام مقدس میں سے ہمیں اس بات کے لئے جانجنا پرکھنا بہت ضروری ہے جی ہاں کلام مقدس میں سے اس سسٹر نے بات کیا موس کے صحیفہ میں کہ آڑ باپ اور اس کی ناوی آیت کو ریپریزنٹ کیا اور لوگوں کو بہت زیادہ خوف زدہ کر دیا اس بات کو لے کر کہ یہ سب ہونے کو ہے بہت سارے لوگ پریشان ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے ایمان سے ہٹ چکے ہیں تو میں ان تمام تر بہنوں کے بھائیوں کے لئے ان بہنوں کے لئے ان بچوں کے لئے ان بزرگوں کے لئے ان خدا کے خادموں کے لئے یہ میسج ڈیلیور کر رہی ہوں جو اس میسج کو سن کر اپنے ایمان سے منعرف ہو چکے ہیں کلام مقدس کے اندر اس میسج کو اسے پیش کر کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں میں آپ کو کچھ کلام مقدس کی تاریخی باتوں کو بتانے کو ہوں کلام مقدس کے اندر مرکوم ہے کہ جب خدا ونطالہ کی ذات یہاوہ قدوس خدا بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر کی گلامی میں سے نکال کر لیا تو نکالنے کے بعد جب وہ ازاد ہوئے اور وعدے کی سرزمین پر آ گئے تو انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمارے اوپر ایک بادشاہ جو ہے وہ مسلط کیا جائے جو ہم پر حکمرانی کرے خدا کو یہ بات کتن پسند نہ آئی لیکن پھر بھی خدا نے ان کی ڈیمانڈ پر انہوں کے اوپر ایک بادشاہ جو ہے وہ مسلط کیا جی ہاں میں بات کر رہی ہوں ساؤل کی جسے خدا نے ممسو چنا اپنا کہ وہ بنی اسرائیل قوم کے بارہ قبیلوں کے اوپر جو ہے حکومت کرے اور جب گلتی کو تائی ہوئی اس سے تو خدا نے اس کے ہی مدد مقابل دعوت کو کھڑا کیا اور بارہ قبیلے جو ہے اس کے اوپر دعوت نے حکومت کی اور دعوت کی حکومت کے بعد جب دعوت وفات پانے کو تھا تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے بعد میری جگہ پر میرا بیچا سلمان جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے اوپر کیا کرے گا حکومت کرے گا اور یہ بات نہیں جب خدا تعالیٰ کے کلام کے اندر مرکوم ہے تو میں اس بات کے لئے رہنمائی ملتی ہے کہ سلمان کی وفات کے بعد اس نے اپنے بیچا یوربام کو سلطنت کے لئے جو ہے چنا کہ وہ بارہ قبیلوں کے اوپر کیا کرے سلطنت کرے یعنی اس سلطنت کے اوپر حکومت کرے تو ان بارہ قبیلوں کے لئے جو خدا نے ممسو چنا وہ یوربام ربام تھا اور ربام کی جو ایک گلتی تھی کہ اس نے بزرگوں سے بھی مشاورت لی اور نوجوانوں سے بھی جو اس کے لئے بہت بڑی بہت بڑی گلتی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور بہت بڑی یہ کہلیں کہ اس کی ناکامی کی وجہ بھی بنی کہ اس کی جو سلطنت ہے اس کی مملکت جو ہے وہ قائم نہ رہ سکی اور وہ دو حصوں کے اندر تقسیم ہو گئی کس طریقے سے کیونکہ دس قبیلے جو تھے وہ علیدہ ہو گئے اور دو قبیلے جو ہے وہ علیدہ ہو گئے دو قبیلے جو ربام کے پاس رہ گئے تھے وہ یہودہ کی قبیلے کہلائے یعنی یہودہ کے قبیلے کہلائے اور جو دس تھے وہ یوربام کے زیر سایہ چلے گئے اس کے اوپر یوربام نے حکومت کی اور یوربام کی گلتی یہ تھی کیونکہ وہ بڑا سیاسی پولیٹیکل مائنڈ سے چلتا تھا تو اس نے یہ سکیم لگائی کہ اگر کیونکہ قربانگا جو تھی اور حیکل جو تھی وہ تو یورشلم میں تھی اور وہ یہودہ کے قبیلے کے پاس تھی اور بنی امین کے قبیلے کے پاس تھی تو یہ دونوں قبیلے جو تھے یہ یورشلم میں تھے تو اسے یہ ڈر تھا کہ پھر دوبارہ یہ واپسی جا کے ملنا جائے تو اس نے ایک گلتی یہ کی کہ اس نے کہا کہ اب یہ لوگ پھر دوبارہ اگر یورشلم گئے تو ایسا نہ ہو کہ سفر کی باعث یہ کسی ایسی چیز کے بعد یہ پھر دوبارہ ربام کے ہاتھ میں چلے جائیں تو اس نے سوچا کہ میں دو مذہبے ہی ان کے لئے بنا دیتا ہوں ایک بیتیل کا تھا اور ایک دان کا تو اس نے بوت نسب کیے یعنی بچڑے بنائے دو اور ان اس نے کہا کہ یہی تمہاری جو ہے تمہاری زیارت کے لئے ہوگا کہ جو تم یورشلم تک سفر کر کے جاتے ہو قربانی چڑھانے کے لئے نظر یا اپنی نظر کی قربانی ازدبیعہ دینے کے لئے تو تم یہی پہ چڑھا لیا کرو تو اور اس نے جو ہے کاہن بھی خود بنائے یعنی جو لاوی کے گھرانے سے نہ تھے ان کو اس نے کاہن کے لئے چنا اور عیدوں کی تاریخ میں بھی رد و بدل کیا اور بغور بھی خود جلانے لگ گیا تو یہ کچھ گلتیاں تھی جو یوربام نے کی اور پوری کی پوری بنی اسرائیل کو یعنی جو دس قبیلے تھے ان کو بد پرستی کے اوپر امادہ کر دیا اور یہی خداون کے حضور ان کا گناہ گنا گیا اور یہ گناہ جب خداون کے حضور پہنچا ہے تو خدا غزبناک ہوا ہے اور غزبناک ہونے کے بعد آموس کے اوپر خدا نے اس مکاشفے کو کھولا ہے اس نے پھر جا کر جب وہ بھید اس کے اوپر کھلا ہے وہ مکاشفہ اس پر کھلا ہے تو اس مکاشفہ کو اس نے جا کر نبوت کی صورت میں بنی اسرائیل کو اور شاہ یہودہ کو جا کر سنایا ہے کلام مقدس آموس پہلے باپ کی اگر ہم پہلی آیت کو پڑھے تو لکھا ہے تقو کے چرواہوں میں اسے آموس کا کلام جو اس پر شاہ یہودہ عزریہ اور شاہ اسرائیل یوربان بن یواز کے ایام میں بنی اسرائیل کی بابت بنجال سے دو سال پہلے رویا میں نازل ہوا دیکھیجئے یہاں پہ بات ہو رہی ہے دونوں ہی مملکتوں کی کہ دونوں نے خداون کے حضور کیا کیا ہے گناہ کیا ہے اور یہ گناہ جو ہوا ہے تو خدا نے ایک رویا برپا کی اور وہ رویا کیا ہے دیکھئے لکھا ہے اس نے کہا کہ خداون سیون سے نعرہ مارے گا اور یروشلم سے آواز بلند کرے گا اور چرواہوں کی چرگاہیں ماتم کریں گی اور کرمل کی چوٹی سوک جائے گی یہ خدا نے آموس کے ذریعے نبوت کی ہے اور یہ نبوت یہی پر ختم نہیں ہوئی بلکہ آپ اگر آموس کا پورا صحیفہ پڑھیں دیکھئے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کلام مقدس کے اندر یوربام نے دو بڑے جو بچڑے ہیں وہ نسب کیے تھے ایک بیتیل میں اور ایک دان کے دان کے نام سے تو اگر اب ساتھویں باپ کی دس آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے تب بیتیل کے کاہن یعنی وہ کاہن جو یوربام نے خود بنائے تھے جو بنی لاوی کے گھرانے سے نہ تھے لکھا ہے کاہن امیسیا نے شاہ اسرائیل یوربام کو کہلا بھیجا کہ اموس نے تیرے خلاف بنی اسرائیل میں فتنہ برپا کیا ہے اور ملک میں اس کی باتوں کی برداشت نہیں کیونکہ اموس یوں کہتا ہے کہ یوربان تلوار سے مارا جائے گا اور اسرائیل یقیناً اپنے وطن سے اسیر ہو جائے گا اور امیسیا نے اموس سے کہا کہ اے غیب گو تو یہودہ کے ملک اس کو بھاگ جا وہی کھا پی اور نبوت کر پر بیتیل میں پھر کبھی نبوت نہ کرنا کیونکہ یہ بادشاہ کا مقدس اور شاہی محل ہے تب اموس نے امیسیا کو جواب دیا کہ میں نہ نبی ہوں نہ ہی نبی کا پیٹا بلکہ چرواہا اور گلر کا پھر بٹوڑنے والا ہوں اور جب میں گلہ کے پیچھے پیچھے جاتا ہوں تو خداون نے مجھے لیا اور فرماتا ہے کہ جا میری قوم اسرائیل سے نبوت کر اور یہ دیکھیں یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اسرائیل سے جا کے کیا کر کلام کر اور اگر ہم اس کا آٹھ باب پڑھیں تو لکھا ہے کہ خداون خدا نے مجھے رویا دکھائی اور کیا دیکھتا ہوں کہ تابستانی میووں کی ٹوکری ہے اور اس نے فرمایا کہ اے اموس تو کیا دیکھتا ہے میں نے عرص کی تابستانی میووں کی ٹوکری تب خداون نے مجھے فرمایا کہ میری قوم اسرائیل کا وقت آن پہنچا کس کا وقت آن پہنچا میری قوم اسرائیل کا وقت آن پہنچا آج کے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی یہ بنی اسرائیل قوم کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے غلطی کی اور لکھا ہوا ہے کہ وقت آن پہنچا اور اب میں اس سے درگزر نہ کروں گا اور اس وقت مقدس کے نغمے نوہے ہو جائیں گے اور خداون نے یہ فرماتا ہے کہ بہت سی لاشنے پڑی ہوں گی اور وہ چکے چکے ان کو ہر جگہ نکال پھینکیں گے تم جو چاہتے ہو موتاجوں کو نگل جاؤ اور مسکینوں کو ملک سے نست کرو اور ایفا کا چھوٹا اور مسکال کو بڑا بناتے ہو فریب کی طراز اس سے دغہ بازی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ نئے چاند کا دن کب گزرے گا تاکہ ہم گلہ بیچیں اور سبق کا دن کب ختم ہوگا کہ گہو کے کھتے کھولے اگر ہم اس کو آگے پڑھیں تو دیکھئے جو وہی گلتیاں خدا نے پھر دوبارہ اسی رویا کے اندر بتا دی ہیں اور لکھا ہوا ہے پھر اسی بات پر آؤں گی کہ یہ باتیں ہمارے لیے نہیں بلکہ پنیسرائیل قوم کے لیے تھی جنہوں نے گلتی کی اور اسی آیت کو آپ کے سامنے پڑھوں گی جو بہن نے اس میسج میں کوڑ کی تھی کہ کہا اور خداون خدا فرماتا ہے کہ اس روز آف تاب دوپہر ہی کو غروب ہو جائے گا اور میں روز روشن ہی میں زمین کو تاریخ کر دوں گا تمہاری عیدوں کو ماتم سے اور تمہارے نغموں کو نوہوں سے بدل دوں گا تو یہ عیدیں کون سی ہے جو ہم لوگ مناتے ہیں وہ یا جو بنیسل قوم مناتی ہے وہ نہیں بلکہ وہ عیدیں جو یوربام نے خود ردو بدل کر کے خداون کے لئے ٹھہرائی دی اور لکھا وہ ہے کہ اور ہر ایک کی کمر پر ٹارٹ بندواؤں گا اور ہر ایک کے سر پر چند لاپن چند لاپن بھیجوں گا اور ایسا ماتم برپا کروں گا جیسا اکلوتے بیٹے پر ہوتا ہے اور اس کا انجام روز تلق سا ہوگا آمین کلام مقدس کی ان آیات کی روشنی میں میں باتا چلتا ہے کہ یہ کلام ہمارے لئے نہیں ہے یہ کلام اس وقت کے لوگوں کے لئے تھا جنہوں نے خداون کے حضور غلطی کی تھی لیکن آج ہمارے لئے ہم ان باتوں کو کیسے ججمنٹ کر سکتے ہیں ہم ان باتوں کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں جی ہاں کلام مقدس میں سے مقاشفہ اس کا دو باپ اور اس کی پہلی آیت کو جب پڑھے تو وہاں پہ خدا کا زندگی بخش کلام ہمیں کچھ بیان کرتا ہے لکھا ہے کہ افض کی کلیسیہ کے فرشتہ کو لکھ کہ جو اپنے دانے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے اور سونے کے ساتوں چراغدانوں میں پھرتا ہے مشکت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں اور یہ بھی کہ تُو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں تو ان کو آزما کر جھوٹا پایا تو ان کو آزما کر جھوٹا پایا یہاں پر اس کی بابت جو لکھا وہ ہے یہاں پہ میں سیکھنے کے لیے یہ مل رہا ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو استاد کہتا ہے معلم کہتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر بات ان کی ٹھیک ہو اور ہم اسے کیسے آزما سکتے ہم خدا کے کلام کے مطابق اسے آزما دیتے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو جو ریفرنس دیئے وہ میں نے کلام میں سے پڑھ کے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کلام ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ اس وقت کیونکہ جب ہم لوگ سیکھتے ہیں تو سیکھنے کے دوران ہمیں ایک چیز سکھائی جاتی ہے جتنے بھی خدا کے خادم ہیں جب وہ خدا کی خدمت کے لیے تیار ہوتے تو انہیں ایک پیٹرن سکھایا جاتا ہے کہ جتنی بھی باتیں کلام مقدس میں سے آپ نے لے گنی ہے تو ان کو سیکھنے کے لیے ایک فرنٹ ہوتا ہے کہ اس بات کو آپ نے چار سوالوں کے اوپر پرکھنا ہے کب کہاں اور کیسے کیوں یہ بات کب ہوئی یہ اس وقت ہوئی جب بنی اسرائیل دو مملکتوں کے اندر تقسیم ہو گئی یعنی ربام اور یوربام دو الگ الگ سلطنوتوں کو لے کر لیڈ کرنے لگے کیوں ہوئی کیوں کہ ربام جو ہے اس نے نوجوانوں کی مشاورت پر عمل کیا اور بزرگوں کی نصیت کو ترک کیا اس لیے وہ برداشت نہ کر پائے اور دس قبیلے الیدہ ہو گئے اور دو قبیلے الیدہ ہو گئے کس لیے ہوئی اور کیوں ہوا کیونکہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم جو بات کہتے ہیں ربام ہماری بات کو مانے لیکن یہ ربام نے ایسا نہ کیا اور یہ دو حصوں میں بڑھ گئی تو پھر اس کے بعد جو کلام جو رویا آپ کے سامنے جو نبوت آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے اس کی بابت میں نے آپ کو بتایا کب کہوں اور کیسے کیوں اس کی وجہ یہ تھی کہ ربام خدا کے خلاف کام کرتا رہا ہے اس نے اپوزٹ کام کیا ہے بے شک کوئی عبادتیں کرتا رہا ہے لیکن وہ گناہ گینی گئی ہے اسی لئے خدا نے کہا کہ اس نے میرے لوگوں کو پتھ پرستی پر لگا دیا اور کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نبوت پوری بھی ہو چکی ہے اگر ہم دوسرا سلاتین اس کا سترہ باب پڑھیں تو اس سترہ باب کو آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ سب کے پاس کلام مقدس ہیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ نبوت پوری ہو چکی ہے ہوگی نہیں بلکہ ہو چکی ہے تو پلیس پریشان نہ ہو اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی دور ہو خدا ونہ آپ سب کو برکت دیں اور جتنے بھی باتیں ہوتی ہیں انہیں کلام کے ساتھ جسٹیفائی کیا کریں کہ کلام کے اندر ایسا ہے یا نہیں اور پھر ہی اس بات کو آگے پہنچایا کریں خدا ونہ آپ سب کو برکت دیں آمین